اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں سم مستغفر تنی اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو غفرت لکا ولا ابالی تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے میری مملکت میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی اگر تم اس روئے زمین کو گناہوں سے بھر کے بھی آؤ اے آدم کے بیٹے اگر تم میرے پاس اس حال میں آئے کہ تم نے اس پوری روئے زمین کو اپنے گناہوں سے آلودہ کیا ہو اور پھر تم مجھ سے ملو لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو تو پھر لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً تو اس کائنات سے بڑھ کر مغفرت کے ساتھ میں تمہارا استقبال کروں گا وَلَا اُبَالِي اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے اور مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں جو میری طرف ایک گز بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف اس سے زیادہ بڑھ کے جاتا ہوں یعنی اللہ کے ہاں ہمیشہ انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اپنی ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہگار کی توبہ سے خوش ہو کر اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گناہ اور بھی زیادہ ہوتے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گناہ اور بھی زیادہ ہوتے اور پھر فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلے گا ان کی توبہ کی وجہ سے تو پھر وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے گناہ اور بھی زیادہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آج ان مزید گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلتا اور ہمارا بھلا ہوتا ہمارا فائدہ ہوتا تو جی اللہ جلالہ کی رحمت ہے یہ انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے گناہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے وہ تو فرشتہ ہے جس کے جس کی فطرت میں اللہ نے گناہ رکھا ہی نہیں ہے جب انسان کی فطرت میں ہے ہی گناہ تو وہ کبھی اچھائی کرے گا کبھی گناہ کرے گا لیکن پھر انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ گناہ کے فوراں بعد توبہ کرے گناہ پر گناہ کی یہ چلے جانا یہ شیطانی صفت ہے اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس سے کوئی انوکھا نہیں ہوا یہ اس کی فطرت میں ہے لیکن اب اس کی فطرت کا یہ بھی تقاضی ہے کہ وہ فوری طور پر توبہ کرے اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کی یہ چلے جاتا ہے تو پھر یہ انسانیت نہیں ہے یہ شیطانی فطرت ہے اس انسان نے گویا اپنی فطرت تبدیل کی ہوئی ہے تو یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ گناہگار ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں اگر یہ روئے زمین کے سارے انسان نیک بن جائیں یہ گناہ ہی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے اور ان کی جگہ ایک اور مخلوق پیدا کرے جو کبھی گناہ کرے اور پھر توبہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے توبہ مطلوب ہے کہ میرے یہ بندے اگر گناہ کریں تو گناہ کے فوری بعد توبہ طائب ہوں نادم ہو کر میرے دربار میں حاضر ہوں